جب ہم کسی دوسرے پلینٹ پر ہیمنز کالنی بسانی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلا آپسن مارس ہی نکل کر آتا ہے لیکن مارس آج رہنے کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے لیکن یہ سننے میں سائنس فرکشن جیسا لگتا ہے کہ مارس کو ٹیرا فارم کر کے ارتھ جیسا بنایا جا سکتا ہے مارس آج پوری طرح سے ویران پڑا ہوا ہے لیکن مارس کے پاس کچھ ایسا خاص ہے جو اسے ارتھ سے کافی حد تک سیمیلر بناتا ہے جیسے ارتھ پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اسی طرح مارس کا ایک دن چوبیس گھنٹے سائنس منٹ کا ہوتا ہے جو ارتھ سے صرف سائنس منٹ ہی زیادہ ہے آج سے ساڑھے چار بلین یئرز پہلے جب ارتھ اگزشٹ میں آئی تھی اسی وقت مارس بھی بنا تھا لیکن ارتھ کی ہی طرح کیا مارس پر بھی کبھی لائف ایوال ہوئی تھی انیس سو ساٹھ میں پہلی بار مارس پر اسپیس پروب بھیجا گیا اس سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ مارس پر بھی ارتھ کی ہی طرح لائف اگزشٹ کرتی ہوگی لیکن جب ناسا کا میرینر اسپیس پروب مارس تک پہنچا تو اس نے مارس کی کچھ ایمیجز ارتھ پر بھیجی اس ایمیجز کو دیکھ کر ہیومنز کی ایلین سے ملنے کی امید ہی ختم ہو گئی تھی کیونکہ مارس کی وہ ایمیجز یہ بتا رہی تھی کہ مارس پوری طرح سے ویران ہے لیکن سائنٹس کا ماننا ہے کہ مارس پر بلینئرز پہلے لائف ایوال ہوئی ہوگی کیونکہ مارس کو پوری طرح سے میپ کر لیا گیا ہے جس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مارس پر کبھی نہ کبھی ندیاں اور سمندر موجود رہے ہوں گے اور جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے مارس پر کافی موٹا ایٹموسفیر بھی رہا ہوگا جو کہ مارس پر موجود پانی کو سرفیس پر لیکوڈ اسٹیٹ میں بنائے رکھتا ہوگا سائنٹس کا ماننا ہے کہ کافی ٹائم پہلے ہی مارس کا کوٹ تھنڈا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مارس کا میگنیٹک فیلڈ ختم ہو گیا اور مارس کا ایٹموسفیر مارس کی ویٹ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اسپیس میں چلا گیا اور پانی بھی دھیرے دھیرے ویپر میں بدل کر اسپیس میں چلا گیا ہوگا اور مارس تھنڈا سوخہ بنجر ہو گیا اس کا ایٹموسفیر کافی پتلا ہے اور جو کی کائلنڈ آئی آکسائیڈ سے بنا ہوا ہے اور ہلکا ایٹموسفیر الٹرا وائلٹ ریز اور ریڈیشن کو مارس پر آنے سے نہیں روک پاتا لیکن اب تک مارس پر جو سب سے زیادہ چوکانے والی ڈسکوری ہوئی ہے وہ ہے مارس کے ایٹموسفیر میں میتھین گیس کا ملنا کیونکہ کچھ لیونگ اورگنزم ایسے ہیں جو میتھین گیس ریلیز کرتے ہیں اور یہ اس طرف عصارہ کرتا ہے کہ مارس پر کسی نہ کسی فارم میں لائف موجود ضرور ہے جس سے مارس بائیولوجکلی ایکٹیو ہے اور یا پھر مارس کا کور ابھی بھی ایکٹیو ہے جو اسے زولوجکلی ایکٹیو بناتا ہے اور یہی ایکٹیویٹی مارس کو ایکٹیو پلینٹ کی لسٹ میں ایڈ کر دیتا ہے سائنٹس کو امید ہے مارس پر لائف کسی نہ کسی فارم میں موجود ضرور ہوگی اور اسی کی ریسرچ کے لیے سائنٹس نے مارس پر کئی پروپس اور روورس بھیجے ہیں لیکن ایک روور پانچ سال میں جتنی ریسرچ کر سکتا ہے اتنی تو ایک ہیومن ایک سے دو ہفتے میں ہی کر سکتا ہے سپیس ایکسپلوریشن کو نیکسٹ لیویل پر لے جانے کے لیے سائنٹس ہیومن کو مارس پر لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں مارس پر جانے کا ہیومن کا یہ میسن بلکل بھی آسان نہیں رہنے والا کیونکہ وہاں پہنچنے میں ہی لگوک چھ مہینے کا وقت لگنے والا ہے اور اتنے لمبے سفر کے لیے زیادہ فیول بھی کیری کرنا پڑے گیا اور سپیس ایکس ایسے راکٹ پر کام کر رہی ہے جو کم سے کم فیول کا یوز کر کے سپیس تک پہنچانے کی کیپیویلٹی رکھتا ہے مارس جو کی ارس سے چھ کروڑ کلومیٹر دور ہے وہاں تک ہیومن کو پہنچانے کے لیے ایک خاص طرح کی اسٹار سپ بنائی جا رہی ہے جو ٹیسلا میں بنائی جانے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگا یعنی اس میں فیول کم سے کم یوز ہوگا مارس تک تو وہ ہیومنز کو پہنچا دے گا لیکن مارس پر ہیومن کی کلومی کیسے بنے گی آخر ناسا اور ایلون مسکر اس ہرے بھرے اردھ کو چھوڑ کر ہیومنز کو مارس پر کیوں بسانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں نہ سانس لینے کے لیے آکسیزن ہے اور نہ ہی خانے پینے کا سامان جب وہاں انسانوں کے رہنے کے لیے کوئی بیسک فیسلٹی ہی ایویلیبل نہیں ہے تو آخر مارس پر ہیومن کالونی بسانا ممکن کیسے ہوگا اور جب اردھ پر ہیومنز کے رہنے کی سبھی فیسلٹی موجود ہیں تو ہیومنز کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے سائنٹسٹ کی ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے جب سے ہیومنز نے فوسل فیول یعنی پیٹرول ڈیزل کا یوز کرنا اسٹارٹ کیا ہے تب سے اردھ کا ٹمپریچر بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ٹمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا جو کی کسی بھی لائف کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا ایک سروے کے مطابق اردھ کا ٹمپریچر ہر دس سالوں میں زیرو پونڈ ون سکس ڈگری سنٹیگریٹ بڑھ جاتا ہے اور ایسا ہی رہا تو آنے والی ایک سو پچاس سالوں میں ان جگہوں پر جہاں پر سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں ہیومنز کا رہنا ناممکن ہوگا اور سائنٹیش کو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اردھ ایک نہ ایک دن ہمارے رہنے لائک نہیں رہے گی اور اسی لئے ہیومنز اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی دوسرا پلینٹ ڈھونڈ رہے ہیں ایلون مسک کے مطابق دو ہزار چھبیس میں ہیومنز کا ایک گروپ مارس پر بھیجا جائے گا اور اس گروپ کے پاس مارس پر دو سال تک زندہ رہنے کے لیے فیسیلٹی موجود ہوں گی لیکن اس گروپ کے جانے سے پہلے مارس پر ایک سلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے اور یہ سلٹر مارس کی مٹی سے ہی بنائے جائے گا اور اس کو بنانے کے لیے ہیومنز سے پہلے مارس پر انٹیلیجنٹ روبوٹ کو بھیجا جائے گا اور یہ روبوٹ الگ الہ حصوں میں کام کر سکیں گے اور ضرورت پڑھنے پر آپس میں جڑ بھی سکیں گے اور یہ روبوٹ ہیومنز سے کافی فاسٹ کام کر سکیں گے ان میں کیمراز سنسر اور مٹی کھوڑنے کے لیے انسٹومنٹ اور 3D پرنٹر بھی لگے ہوں گے اور یہ روبوٹ سنسر کی ہیلپ سے ایک خاص طرح کی مٹی دھونیں گے جو سلٹر بنانے کے کیپیبل ہوگی اور جہاں انہیں وہ مٹی مل جائے گی وہیں اپنا بیس بنا لیں گے اور روبوٹ مٹی کو کلٹ کر کے ریفائننگ یونٹ تک لے جائیں گے اور اس کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر تک پہنچائی جائے گی جو لیئر بائی لیئر 3D پرنٹ کرتے جائیں گے مہینوں تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا جسے ارض سے بھی مونٹر کیا جا سکے گا سلٹر تیار ہونے کے بعد ہیومنز کو مارس پر لینڈ کرائی جائے گا اور یہ روبوٹس وہاں ہیومنز کو ویلکم کریں گے اور ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے کر جائیں گے اور بیس سلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹ کو رکھا جائے گا مارس کا اٹماسفرک پریشر بہت کم ہے اسی لئے ہیومنز وہاں ان پریسرائیج یونٹ میں رہیں گے ان یونٹس میں ارت کی ہی طرح ارٹیفیسل پریسر بنایا جائے گا یہ سارے پریسرائیج یونٹ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے اور ان کو الیکٹرسٹی دینے کے لیے سولر پلانٹ روبوٹ کی ہلپ سے بنائے جائیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام گرین ہاؤس افیکٹ بنانا ہوگا جس سے وہاں پر کھانے کے لیے فل اور سبزیاں اگائی جائیں گے اور اس کے بعد آکسیزن بھی بنانا ہوگا ناسا نے ایک ایسی ہی مسین بنا لی ہے جو سی او ٹو سے کاربن اور آکسیزن کو الگ کر کے ہمیں آکسیزن پروائیڈ کراتی ہے سائنٹیش کے مطابق اگر مارس کے ٹمپریچر کو انٹریز کیا جائے تو وہاں پر موجود پولر آئیس اور زمین میں موجود پانی لپیڈ اسٹیٹ میں آ جائے گا اور جس سے وہاں بھی ارت کی ہی طرح ایک موٹا ایٹموسفیر بن جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا سائنٹیشٹ مارس کو ٹیرا فارم کر پائیں گے کیا مارس پر کالونی بسانا ہمارے ڈیپ اسپیس کی جرنی کا پہلا قدم ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فر واشنگ